اس translated parti ب نہیں اب て نے مسکر پہر ساتھیوںacity سرکلاسے جز کے ان لائن لیٹ فورم پر آپ کا شواگت 어렵ننت ہیں ہم بات کرنے جار ہے آج راجستان کی اتحاظ کے راجستانی کا اتحاظ اس � مکار سے استعداد سے راجستان کی اتحاظ میں کس کس طریقے سےcript��وں میری باہر ضرائشتان ہی جارہے راجستان کی تیاس اور راجستان کی ایتیازات میں nearنا جا رہے پہر دوستو سب سے پہلے حمبر کرنے جارہی آۑ سے اس کی پہر دوستو رجہستان کی دیاث کے انتار پر ریاست کا ایتیاست میواڑ ریاست کا اٹھیگات پڑھنے جارہے ہیں میواڑ ریاست میں دیکھی گا جس کس طریقے سے یہاں پر واسطت میں دیکھی rápido میواڑ ریاست کی بات کرے پیر اساتھیوں و میواڑ ریاست میں کون کون سا ونس استیت میں آیا میوار ریاست میں جو دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کون سا ونس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بوہل ونس کون سا ونس ہوا بوہل ونس کون سا پہر دوستو بوہل ونس کی جانکاری ہم پرابط کریں گے اب سب سکتے ہیں میوار ریاست کی بات کریں تو میوار کا جو چھتر ہے راجستان میں کہاں پر لوکیٹ ہوتا ہے یہاں پر راجستان کی لوکیشن دیکھیں راجستان کی لوکیشن کی بات کریں یہاں پر دیکھئے گا یہ پورا راجستان ہو جاتا ہے اور اس راجستان میں میوار ریاست کی بات کریں تو یہاں پر آ جائے گا آپ کا یہ جو بھاگ دیکھ رہے ہیں آپ کا ادھے پور جلا یہ جو بھاگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اسی کے پڑوس میں راج سمند جلا اسی کے پاس میں یہاں پر آ جائے گا بھیلوڑا جلا اور اسی کے اس کے پاس میں آجائے گا پرتاپ کرو کونکا اس کے میں آجائے گا BOB ارثا ارث ہم دیکھیں جہاں پر کونکا這ہ ہوگئے گا اودھے پور کونکا پ détیکھیں دیکھیں عودھے پور کیا پاس راج سنبند کونکستہ راج شممند کونسا جائے گا بھی راج شممند اسی کے پاس ہے بھیل وڑا کونسا بھیل وڑا کونسا بھیل وڑا جلا اسی کے پاس میں توڑ گڑ جلا کونسا توڑ گڑ توڑ گڑ ٹھیک ہے اور اسی کے پاس ہے آپ کا پرطاپ گڑ کونسا پہر دوستو پرطاپ گڑ جلا یہ اس طریقے سے یہاں پر اسٹیت میں آ جاتے ہیں اور اسٹیت میں آیا جانے کے پشات دیکھئے گا یہاں پر ہم بات کریں تو پہر دوستو یہ پوری کے پوری جلے کتنے کونسے نام تو یہاں پر گویل وڑا جو ہوا ارثات میوار ریاست کی سب سے پہلے ہم بات کریں تو میوار ریاست میں کون کون سے جلے سامل کیا جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں میوار ریاست میں کون کون سے جلے سامل کیا جاتے ہیں تو آپ دیکھئے گا یہاں پر کون کون سے ہے بھئی سرپرطا ہم نے بات کی کون کون سے راج سمبند کی بھیل وڑا کی ادھے پور کی چتوڑ گڑ کی اور پرطاپ گڑ کی یہ سارے جلے کس میں ساملے بھی میوار مہ پیار دوسری ہی میوار ریاست میں جلے کون کون سے جلے کو سامل کریں گے ہم تو د είس و注د میوار راج سمبرد ہو جائے گا راج شمبرد کیا ہوجائے گا بھئی راج سمبرد ہو جائے چیتوڑ ہو جائے گا چیتوڑ گڑ کے بعد اودیپور آ جائے گا کونسا اودیپور آ جائے گا اودیپور کے بعد بات کریں تو یہاں پر پرتاپ گڑ آ جائے گا اور پرتاپ گڑ ڈھیک ہے پیارے دوستو یہ سارے جلے کس میں سامل ہو رہے ہیں آپ کے میواڑ ریاست میں جو میواڑ ریاست ہے وہ کن کن جلوں کو ملا کر بنی ہوئی ہے پیارے دوستو ان لگ بک پانچ جلوں کو ملا کر ہم اس جو چھتر ہے یہ جو چھتر دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو اس جو چھتر ہے یہ والا جو چھتر ہے اس چھتر کو کیا کہا کرتے تھے اس کو ہم کیا کرتے تھے بھئی میواڑ ریاست کرتے تھے کچھتے تھے میواڑ ریاست کرتے تھے کونسیس ریاست کر دوستو میواڑ ریاست یہ سارا کا سارا اب میواڑ ریاست میں کیا ہے کبھی چھتر گھڑتا تھا بڑھتا رہتا تھا کیوں یہاں پر راجاؤں کا ساسن تھا تو راجہ آپ نے اپنے ریاست کے کیا ہوا کرتے تھے شیرسا ہوا کرتے تھے اور کسی چھتر کو جیت لیا کرتے تھے کسی کو ہار جایا کرتے تھے تو کئی بار اس کا چھتر گھٹا بڑا لیکن آپ کو یہ دھانا رکھنا ہے پیار دوستوں یہ ڈنگر کا ڈنگرپور اور بانشوارڈا یہ ایسا سمیلت نہیں ہوتے یہ اس میں ڈنگرپور اور بانشوارڈا یہ دین ان کو ملا کر کیا نام دیتے ہیں ہم وانگڑ چھتر کیا کہتے ہیں ان کو وہاگڑ چھتر کرتے ہیں اب سکتے ہیں واگڑ پردیش کہتے ہیں عرض میواڑ ریاست کا بھاگ نہ ہو کر یہ واگڑ چھتر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وہی واگڑ چھتر کہلاتا ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا تو سب سب پہلے ہوں نے بات کی یہاں پر ڈیابن پر دوستوں یہاں پر 2% میں کون کون سے جل سامل ہوتے ہیں کون چہتر سمجھل ہوتا ہے ا昨نا چھتر کی بات ہو جاتا ہے تو یہاں پر کافتنے یہاں پر زیادہ کی بات کریں پی Actually تو یہاں پر جو اندھا ہے وا華 Faculty یہاں پر ونس کی بات کریں یہاں پر کونجا گوھل ونس پڑک دوستوں میں ہوا گوھل ونس ویکسٹ و 비� mari cadavaş کیفرق500 ت صورت آیا اور کہاں اوdeathcount daí días resume er واضحون میوار ریاست میں کون سا ونس وکشت ہوتا ہے گوہل ونس وکشت ہوتا ہے اور اس گوہل ونس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ونس کے اسطاپنا کس پرکار سے ہوتی ہے کس پرکار سے نہیں ہوتی یہ ساری جانکاری ہم پرابت کرنے والے گوہل ونس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیار دوستو سب سے پہلے میوار کے پراشن نام سب سے پہلے میوار ریاست کو کس کس ناموں سے جانا جاتا تھا یہ دھیان رکھیں اس کو یہ پراشن نام دیکھتے ہیں سب سے دیکھیں گا اس کے میوار ریاست کی کس کس کے نام سے جانتے ہیں میوار ریاست کی بات کریں اس کے پراشن نام پراشن نام پراشن نام اور پراشن نام کی بات کریں تو پراشن نام کیا ہوا کرتے تھے پہلے سب سے پہلے اس کو مید پارٹ کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا مید پارٹ کہا جاتا کیا کہا جاتا بھئی مید پارٹ مید پارٹ کہا جاتا تھا یا اس کو پراغ وارٹ کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا پراغ وارٹ کیا کہا جاتا تھا پراغ وارٹ کہا جاتا اس کو شیوی کہا جاتا کیا کہا جاتا تھا سیوی جنپت ہوا کرتا تھا یہاں اور اس کو کیا کہا جاتا تھا سیوی جنپت کا جاتا تو یہ تینوں نام اس کے میوار کا ارتت میوار کا میوار کا جاتا مید پاٹ کا جاتا پراک وات کا جاتا سیوی جنپت اس کو کا جاتا اور یہاں پر اس میوار کا اس مید پاٹ کا یہ بگڑا ہوا روپ اپ بھرنس میوار مانا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے بھئی ورطمان میں اس کا بگڑا ہوا روپ یا اس کا اپ بھرنس کیا اسٹھت میں آتا ہے پیار دوستو میوار وکشت ہوتا ہے یا میوار اسٹھت میں آتا ہے کیا اسٹھت میں آتا ہے میوار سبد اسٹھت میں آتا ہے اس کے بعد بات کریں یہاں پر گوہل ونس کی اس کے بعد کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ونس کی بات کریں دوستو یہاں پر گوئل ونس کی جو اسٹاپنا کی جاتی ہے کہ یہاں پر کافی پرگاشین ریاست مانی جاتی ہے یہاں پر جو ہوا ہے الگ الگ اتیاسکار الگ مانتے ہیں اور الگ الگ کا جاتا ہے میوار جو ریاست ہیں اس میں الگ الگ اتیاسکار الگ مانتے ہیں کس پرکار سے مانتے ہیں دیکھیں گا سر اوپردہ ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے یہاں کے ونس کس کے نام سے ارتات گواہ دیتے ہیں یہاں کس کے نام سے بھئی میوار میں سیوی جنپت عبال فجل جو ہوئے ہیں سنوئے عبال فجل اتیاسکار ہوئے عبال فجل نے اس کے لیے کیا کہا اس کی جو سیوی جنپت ہے اس کی یہاں پر کیا کہا تھا مدھے مکا چٹوڑ کو مدھے مکا کر کر اس کی جنپت کی رازدہ نے کیا ہوا کرتی تھی مدھے مکا یہ بھی تھوڑا سا دھیان رکھ لی نا اور یہ کہنے کا کارکشنے کا عبال فجل ایک مدھے مکا مدھے مکا یہ والا چھتر بھی اسی میں سمجھلی توتا تھا اور مدھے مکا کس کو کہتے ہیں بھئی ورطمان میں اس کو چٹوڑ جو چٹوڑ والا چھتر ہے اس کو کیا کرتے تھے چٹوڑ والا چھتر ہے اس کو مدھے مکا کر کر سمجھلیت کرتے تھے کیا کر کر سمجھلیت کرتے تھے بھی مدھے مکا کر سمجھلیت کرتے تھے سی وی جنپد کے انترگت آتا تھا آپ سے پریشن پوچھا جائے chưa nee waterazicoEsات اگر جنپد کون سے جنپد آتا تھا؟ سیری جنپد کاٹ کونسی ریاست کے انترگت آتا تھا؟ سیری جنپد کونسی ریاست کے انترگت آتا تھا? ہم اور کہا جاتا ہے جو ابول فجل ہے ابول فجل نے یہاں پر نو سکھا عادل کے بنسج بتایا کس کو گوہا دکتے ہو کس کو بتایا بھئی وہ جو جو راجہ ہوئے ہیں ان کو کیا بتایا ابول فجل نے گوہل بنسج کی راجاؤں کو کیا بتایا بھئی تب سے پہلے بات کریں ہم ابول فجل کس کی بات کریں ابول ابول فجل کی بات کریں ابول فجل کس کو گوہل بنسج کی جو ساسک ہوئے ہیں جو ساسک ہوئے ہیں ان کو کس کا نو سیکھا کس کا پیار دوستو نو سیکھا نو سیکھا نو سیکھا نو سیکھا آدل نو سیکھا آدل کے بنسج مانتے ہیں کس کا ونسز مانتے ہیں نوشہ کا عادل کا ونسز مانتے ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوشہ کا عادل ہے یہ کہاں سے پہر دوستو یہ یہ نوشہ کا عادل ایک بادسہ تھا کہاں کا تھا کہ ایران کا بادسہ مانا جاتا ہے کہاں کا بادسہ مانا جاتا ہے ہی ایران کا کہاں کا مانا جاتا ہے ایران کا بادسہ مانا جاتا ہے کہاں کا ایران کا بادسہ کہاں کا مانا جاتا ہے بھئی ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا یہ کہاں کا بادشاہ ایران کا بادشاہ ہوا کرتا یہ ایران کا بادشاہ نوشے کا عادل یہاں پر چل کر آتا ہے ارتا تو اس کا پتہ ارتا تو اس کے ونسط یہاں پر چل کر آئے اور ونسط چل کر آئے تو کہا جاتا ہے اس کے پتہ کے ساتھ میں اس کے پتہ کے ساتھ میں کہا جاتا ہے جو نوشے کا عادل ہے یہ اور اس کے پتہ اور اس کے پتر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل کر کہا ایران میں کیا ہو جاتا ہے ایک یدھ چھڑ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پیار دوستو ایک یدھ چھڑ جاتا ہے اور یہ اپنے بیوی بچوں کو یہی پر چھوڑ کر نوشے کا عادل کا جو ونصد ہوا ہے نوشے کا عادل کے ونصد یہی پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں واپس ایران چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے پشات کہا جاتا ہے یہ سارے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے بھی جاتا تو مردی کو پرابٹ ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے پیار دوستوں یہاں پر کہاں پر بھارت میں جو ایسن کی بی بھییاں تھی ان سے راجاؤ نے کیا کر لیا یہاں سے وہاں سے جو ان کی سنتان پیدا ہوئی ارثارت غرب ہوتی کچھ اسطریہ غرب ہوتی چھوڑ کر گئے تھے ان سے کیا ہوا یہاں پر سنتان اتفان ہوئی اس کو کیا کہا گیا گواہ دھٹے یا گوہیلوت کہا گیا کیا کہا گیا گوہیلوت کہا گیا کیا کہا گیا بھئی گوہی لوڈ کہا گیا اس پرکار سے اس کا اشتیتو آتا ہے پیار دوستو اور دیکھئے گا جو ہے اس کے بعد دیکھیں یہ تو ابول پھجل نے کس کے نوشے کا عادل کے ونسج مانا ہے کیا مانا ہے بھئی نوشے کا عادل کے ونسج بتا ہے ہے کہاں کا اتتا ہے یہ تو اس چیز کو لکھئے گا سب سے پہلے یہاں پر تو کس نے ابول پھجل نے کس نے پیار دوستو ابول پھجل نے ابول پھجل نے گوہی لوڈ کو گوہیل ونسج کو نو نو سیکھا آدل نو سیکھا آدل کیا مانا ہے بھئی نو سیکھا آدل کے ونسج مانا ہے کس کو مانا ہے بھئی جہاں پر ابول پھجل ہے کس نے مانا ہے گوہی لوڈ کو کس کا ونسج مانا ہے نو سیکھا آدل جو ایران کا سا سکتا ہے دوستو ایران کا باد سا ہوا کرتا تھا اس کے ونسج مانا ہے اب بات کریں نیکس بات کرنے جا رہے ہیں پیار دوستو نیکس بات کریں تو جو اپنے ایتیاست کے پرودھا بھارتی ایتیاست کے جنگ جی سے کہا جاتا ہے کون ارتارت یہاں پر کرنل جیم سٹوڑ اور کرنل جیم سٹوڑ اور نینسی جہاں پر بوئی لوگ کی چوبیش شاکھائیں بتاتا ہے پیار دوست ایک تو کرنل جیم سٹوڑ کس کی بات کرنے پیار دوستو ایک تو کرنل ٹوڑ ایک کون کرنل جیم سٹوڑ کرنل جیم سٹوڑ وہ کون پیار دوستو نینسی اونہوت نینسی اونہوت نینسی کیا کرتے ہیں ان کی گویلوں کی کتنی چوبیش گویلوں کی کتنی گویلوں کی کتنی چوبیش سٹوڑ بتاتا ہے کتنے چوبیش شاکھائیں مانتا ہے شاکھائیں مانتا ہے یہ بتاتے ہیں ہے کہ گویلوں کی چوویس شاکھائیں اشتیت میں تھی کون ماندنے والا کون ہے کارلل جیم سٹوڑ بیر دوستو جو اتیاز کے پرودہ مانے جاتے ہیں جیسے ایک شاکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر گجراج کا کلیان پروہ میں ہوئی ہے ایک شاکہ اپنے نیپال میں چلی گئی تھی تو کہا جاتا ہے وہ بھی گویلوں کی بنسج مانے جاتے ہیں سیوازی تھے وہ بھی گویلوں کے بنسج مانے جاتے ہیں اسی پرکار سے کہا جاتا ہے انہوں نے کتنی شاکھائیں مانی ہے چوویس شاکھائیں مانی کتنی گویلوں کی کتنی کرنل جیم سٹوڑ نے اور نینسی نے گویلوں کی چوویس شاکھاؤں کا جکر کیا ہے اب چوویس شاکھاؤں کا جکر کرنے والے और ڈاکٹر بھنڈار کر کہتے ہیں कیہ کہتے ہیں پہر دوستو گویل آہاڑ کی سیلا لیگ کے انصار برامن بتائے کس نے پہر دوستو آہاڑ سیلا لیگ کے دیکھ گا مجھے ڈاکٹر بنڈا رکھک کے تک کون کہتے ہیں بھی ڈاکٹر بنڈا رکھ ڈاکٹر بنڈا رکھر اور ڈاکٹر بنڈا رکھر کیا کرتے ہیں آہڑ سلام علیک کے انسار سلا لیک کے انسار آرہ سلا لیک کے انسار آرہ سلا لیک کے انسار انسار جو ہے کون پیارے دوستو آرہ سلا لیک کے انسار کیا بنائی نے بتایا گیا بنا گیا بنائی کیا بتایا گیا پیار دوستو ب deterically ڈاکٹر بھنڈار کرنے کس نے پہر دوستوں ڈاکٹر بھنڈار کرنے ان کو برامن بتایا گیا برامن بتایا گیا اور ایسی مانتا ہے کہ یہ جو ہے کون پہر دوستوں گویل برامن ڈاکٹر بھنڈار کرنے جاتے ہیں یا برامنوں کی ایک جاتی ہوئی ہے اس کے طرح ان کو کیا مانا جاتا ہے برامن مانا جاتا ہے یہاں پر جو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی پیار دوستوں اس کے بعد بات کریں تو کب سے جو سروسریشت مت مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے پیار دوستوں اب دیکھئے اب ٹوڑ نے کہتو دیا کیا کہہ دیا بھائی یہ کس کے نوشکہ کہ solchen بتایا آدل کے ون سے لیکن کہتے ہیں دوروں ہی ماننے والے ہیں اور کہتے ہیں دوروں کے انصار کیا کہیں بھی کرنل توڑ کے انصار کرنل ڈاٹ کے انصار کرنل کوڑ کے انصار کرنل کوڑ کے انصار اب ان کی اُت width جو مانی جاتی ہے کارنل توڑ کے انصار ان کی اُت miles to والا بھی وہ ل�니다 اور اور والا بھی کا راجہ ہوا کرتا تھا سلا دیتے کون پہر دوستو سلا دتے والبی کا راجہ سلا دتے اور سلا دتے کی ایک پتنی تھی اس کا نام تا پشپاوتی کون تھی پشپاوتی اس سلا دتے کی پتنی تھی کیا تھی بھئی پتنی تھی سلا دتے کی پتنی والبی کا راجہ کون تا سلا دتے اس کی پتنی کون تھی پشپاوتی اور پشپاوتی کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر راجستان میں آئی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے یہاں پر پوجہ کرنے کے لیے آئے ہوئی تھی ارتارت یہاں پر پوجہ آرادنا کرنے کے لیے آئے ہوئی تھی ارتارت عربودہ دیوی کی پوجہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئی تھی اور اس بار یہ پوجہ کر کر آرادنا کر کے یہاں سے واپس جا رہی تھی کہاں سے ولبی کہاں پر پڑتا ہے گجرات میں پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے یہ ولبی گجرات میں پڑتا ہے یہاں سے پوجہ کر کر آرادنا کر کے جب یہ واپس جا رہی تھی تو اسی دوران وہاں پر سوچنا ملتی ہے کہ یہ جو سلہ دکتے ہیں سلہ دکتے کے اوپر آکرمن کاریوں نے آکرمن کر دیا اور اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا کیا کر دیا اس کو سلہ دکتے کو مار دیا وہاں کا سلہ دکتے مر گیا اور ولبی پر کیا کر لیا آکرمن کاریوں نے کیا کر لیا ادھکار کر لیا کیا کر لیا بھئی ادھکار کر لیا اور باقی شاعری رانیاں کیا ہو جاتی ہے ستی ہو گئی تھی کیا باقی شاعری رانیاں ستھی ہو جاتی اور یہ سوچنا اسے راستے میں مل جاتی ہے کہاں مل جاتی بھئی پشپا ہوتی کو راستے میں یہ سوچنا مل جاتی ہے اور راستے میں سوچنا مل جانے کے باوجود پہر دوستو جب یہ کہتی ہے کہ میں کیوں جنڈا رہا ہوں بھئی جب میرے ساتھی شب مل گئے ارتات میرا پتی بھی مارا گیا میرے جو سوتینے تھی ارتات جو اس کی پتنیاں تھی ارتات پورے پریوار زند سب مارے گئے تو میں کیوں جنڈا رہا ہوں کہا جاتا میں بھی ستھی ہو جاتی ہوں لیکن پہر دوستو یہ اس سمیں ستھی نہیں ہوتی یہ کیونکہ گرب وطی تھی کیا تھی بھئی گرب وطی تھی اب کیا تھی تم بھئی گرب وطی تھی اس کارے ان میں یہ اس ڈائیں پہ ستھی نہیں ہوتی یہ ستھی نہیں ہوتی ہیں جب سی ہے ستھی نہیں ہوتی تکا جاتا ہے پہر دوست ہو جب یہ ستھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد 계جار mio یہ ستھی synth to Hoolinih اور ستھی نہیں ہونے کے پیشات کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک پتر کو جنم دیا کس کو جنم دیا بھئی ایک پتر کو جنم دیا کس کو جنم دیا ایک پتر کو جنم دیا کس کو جنم دیا ایک پتر کو جنم دیا اور اس پتر کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یہاں پر ایک برامن کو سوپ جاتی ہے اور برامن کو سوپ جانے کے پشاہت کہا جاتا ہے کہ اس کا جو لالن پالن کیا جاتا ہے اس پتر کا پالن کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس کا پتر کا پالن کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھپا دیوتا اس کو کہاں پر کہا جاتا ہے گھوپا میں لے جاتا ہے اور گھوپا میں اس کا لالن پالن کرتا ہے کیا گھوپا میں اس کا لالن پالن کرتا ہے اس کے ایک برامین تھی وہ کملہ وطی کون کملہ وطی کی دوارہ اس کا لالن پالن کیا جاتا ہے کملہ وطی کی دوارہ اس کا لالن پالن کیا جاتا ہے برامین کی دوارہ اور لالن پالن کرنے کے پسچار جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ گھوپا میں اس کا لالن پالن ہوا تو اس کا نام گھوپا دیتے رکھا کیا دیکھا گوہا دتے رکھ دیا کیا رکھ دیا بھئی گوپا میں اس کا لانل پالن ہوا تو گوہا دتے رکھا گیا اور یہ سے گوہا دتے کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی کے نام سے اس نے کیا کیا ایک ونس کی استعاپنا کی اور اس ونس کو کس نام سے جانتا ہے اس نے کیا ایک ونس کی استعاپنا کی اور اسی کو کس نام سے جانتے ہیں بھئی گوہیل ونس کے اس کے نام سے جانتے ہیں گوہیل ونس کے نام سے جانتے ہیں یہ جو گوہل ونس ہے اس کی اسطاپنا کی گئی تھی کس کے دوارہ گوہا دتے کے دوارہ اور یہ جو اسطاپنا کی گئی تھی پہر دوستو کب کی گئی تھی لگ بھگ جو کی گئی تھی ہے 566 ایشوی میں کب کی گئی تھی بھئی 566 ایشوی میں اس کی اسطاپنا کی جاتی ہے گوہل ونس کی یہ کرنل جیمس ٹوڑ کے انسار کا ارتارت کس کا کرنل جیمس ٹوڑ کا جو مت مانا جاتا ہے ولبی کا راجتہ سلا دیتے سلا دیتے کی پتنی پسپاوتی پسپاوتی کے گھر بسے اس کا جنم ہوا گوہا دیتے کا اور گوہا دیتے کا لالن پالن کہاں پر کیا گیا گفہ میں کیا گیا اس کارنیس نے ایک ونس چلایا اس ونس کا نام کیا رکھا گیا تھا گوہل ونس رکھا گیا تھا اور گوہل ونس کی اسطاپنا یہ 566 میں کرتا ہے کب کرتا ہے بھی 566 ایشوی میں گوہل ونس کی اسطاپنا کس کے دوارہ گوہا دیتے کے دوارہ کر دی جاتی ہے تو یہ جانکاری آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی پیارے دوستو اور دیکھے گا اس کی جانکاری ہمیں پرابت ہو جاتی ہے اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر یہاں پر کہاں پر پیارے دوستو اب گوہل ونس کا یہ راجہ بن جاتا ہے بھئی کہاں یہ گوہل ونس کی اسطاپنا کر دیتا ہے اسطاپنا کر دینے کی پشاہ دیکھئے گا کیا سیچویشن آتی ہے ناکس بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں گوہا دیتے کے بارے میں کس کے بارے ہیں بھئی گوہا دیتے اور گوہا دیتے گوہا دیتے کا اس کا سمیں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن یہ ونس کی اسطاپنا کرتا ہے یہ کس کے سب سے پہلا کارے کیا کیا جاتا ہے اس کے دوارا اس کے دوارا گوہل ونس کی اسطاپنا کی جاتی ہے اس کی اسطاپنا کی جاتی ہے گوہل ونس کی اسطاپنا کی جاتی ہے گوہل ونس کی اسطاپنا کرتا ہے کیا کرتا ہے بھئی یہ اسطاپنا کرتا ہے گوہل ونس کی اسطاپنا کرتا ہے کب کرتا ہے 566 ایشوی میں کب کرتا ہے بھئی 566 ایشوی میں اس کے دوارہ گویل بنس کی استاپنا کر دی جاتی ہے آگے بات کریں پیر دوستو یہ گویل بنس کی استاپنا تو کر دیتا ہے اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت چکروتی سمرات مغار اور سب سے سکتی سالی شاشک مانا جاتا ہے ارطارت گویل بنس کا یہاں پر استاپنا کرنا ایک سب سے بڑا مہتبول کارن کیا تھا پیر دوستو یہاں پر سب سے اچھا یا سروچ شاشک کس طریقے سے مانا جاتا ہے یا والبی کا جو راجہ تھا یہ کس کا پتر تھا بھئی یہ سب سے پہلے یہ بھی دھیان رکھیں آپ یہ پتر کس کا تھا یہ پتر کس کا تھا تو والبی والبی کے راجہ والبی کے راجہ کون تھے بھئی سلہ دتے کا پتر تھا یہ سلہ دتے کا کس کا پتر تھا بھئی اسکی ماتا کی بات کر لیں کی ماتا کون تھی مس pals بہتی کون تھی yours Babu اس کی معتا کون تھی بھئی questo Babu اس کی معتا تھا ارتات ولبی کے راجہ کون تھے کا پتر تھا بھا اس کی معتا تھے اس کا لاخ دل پا لان کمل آ بعد برا براءمنی نے کیا تھا اس کا پالن پوشن یا پالن کس نے کیا تھا اس کا پالن اس کا کس نے کیا تھا پالن پوشن کس نے کیا تھا اس کا لالن پالن کس نے کیا تھا بھئی اس کا لالن پالن کس نے کیا تھا کملہ وطی برامبنی نے کیا تھا کملہ وطی برامبنی نے کیا کمولہ وطی برامبنی نے اس کا لالن پالن کس کے دورہ کملہ وطی برامبنی کی کس کے دورہ کمملہ وطی برامبنی کی دورہ کیا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں مجھ سے آپ کو دھیان رہنی چاہیے اور دیکھئے کہ پہر دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہ جسی کے دوارہ کہا جاتا ہے کہ بھیلوں کو جیتا اور کہا جاتا ہے کہ کس کو آپ دیکھیں یہ کنڈیشن تھی کنڈیشن یہ تھی اب یہ اس ونس کے ستاپنا کر دیتا ہے اس ونس کی ستاپنا کر دیتا ہے اب یہ کہا رہا کرتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ رہا کرتا تھا یہ رہا کرتا تھا کہ یہ ناغدہ میں رہا کرتا تھا ناغدہ میں کہا جاتا ہے کس کی ارثات ناغدہ کو راجدھانی بناتا ہے کیا بناتا ہے ناغدہ کو راجدھانی بناتا ہے راجدھانی بناتا ہے کیا بناتا ہے بھئی راجدھانی بناتا ہے کیا بناتا ہے بھئی راجدھانی بناتا ہے کیا بھئی راجدھانی بناتا ہے کیا بھئی راجدھانی بناتا ہے میوار ریاست میں جو رازدانی بنائی گئی کس کے دورہ پیر دوستوں یہاں پر گروہ دتے کے دورہ اس کو ناغدہ کو رازدانی بنا دیا جاتا ہے ناغدانی بنا دیا جاتا ہے اور رازدانی بنانے کے پشار دیکھئے کیا کنڈیسن ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں تو اب بات کرتے ہیں اس کے بعد کافی شمیباد ایک بنسز ہوتا ہے اس کا اسی کا بنسز ہوتا ہے نیکس جو بنسز ہوتا ہے پیر دوستetic بپ پا راول کون ہوتا ہے اب بات کرنے جا رہے ہم کونسے ساسک کی بات کرنے جا رہے بھی بپا راول کی کس کے بات کرنے جا رہے ہیں بپا راول کی یہاں پر دیکھئے گا پیر دوست بپا راول اور بپا راول کے بارے میں دیکھئے گا کیا کیا جانکاریاں ہمیں ملتی ہے کسی کسی جانکاریاں ملتی ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے پہر دوستو اس کے بارے میں ہم جانکاری پرابت کریں گے بپا راول کے بارے میں اور بپا راول کے بارے میں کیا کیا جانکاریاں ہمیں ملتی ہے دیکھئے گا پہر دوستو یہ بپا راول کے بارے میں ہو جائے گا اور دیکھئے گا یہ بپا راول اب دیکھیں گا بپا راول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہارت ریشی کا سسے ہوا کرتا تھا ہارت ریشی کی گائیاں چرایا کرتا تھا ہارت ریشی کی گائیاں چرایا کرتا تھا اور ان گائیوں کا چرانے کے پششات کہا جاتا ہے کہ ہارت ریشی اس کو کس کی ارثار بیوار کو جیتنا کی کیا دیتا ہے آشروات دیتا ہے آشروات دیتا ہے آشروات دینے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ میلٹ تو اس کی جو جنب مانا جاتا ہے اور کس پرکار سے اس کا جنب ہوا کس پرکار سے نہیں ہوا یہ ہمیں جانکاری کا ابھاؤ ملتا ہے پیارے دوستو دیکھیں لیکن کہا جاتا ہے یہ گویل ڈویل 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 ڈوی بھی اس کا نام ملتا ہے کالبوز کئی ساری اتیازکار کہتے ہیں کہ اس کا واسطفئک نام تو کیا تھا کالبوجھ تھا یہ ببپا راول کہتے تھے غاز نام کالبوجھ ہوا کرتے ہیں دیکھیں کس تینым میں دیکھئے گا سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ کال بھوج اس کا واسٹوک نام کیا کریں واسٹوک نام اس کا واسٹوک نام کیا تھا کال بھوج کیا تھا پہر دوستو کال بھوج کیا تھا وہی واسٹوک نام اس کا کال بھوج تھا اس کی اپادی کی بات کریں تو اپادی اپادی کی بات کریں پہر دوستو تو اس کی اپادی جو ہے کہ ایک تو بپا یہ بپا راول اس کی اپادی مانی جاتی ہے بپا راول راول راجہ کو کہا کرتے تھے بپا راول ایک کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا پیر دوستو چڑھوک کے یا کیا کہا جاتا تھا اس کی چالز مارٹن بھی کہا جاتا اس کیا کہا جاتا ہے بھئی چالز مارٹن بھی کہا جاتا ہے اس کے اپنام کی بات کرے یا اپادی دے کیا کہا جاتا ہے اسے چارلز مارٹین چارلز مارٹین بھی اس کو اپادی دی جاتی ہے ایک جو اپادی دی جاتی ہے چکرورتی چکرورتی ارثار چار دشاؤں کو جیتنے والا چار دشاؤں کو جیتنے والا ارثار چکوے چکوے اس پرکار سے میں لکھتا ہوں دیکھیں چکوے کیا کہا جاتا ہے چکوے کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چکرورتی چارو دشاؤں کو جیتنے والا چارو دشاؤں کو جیتنے والا چکوے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہر دوستو چکوے بھی کہا جاتا اسے اور یہ ساری اوپادیاں کس کی مانے جاتی ہے یہ بھربہ راول کی اپادیاں مانے جاتی ہے چکوے کہا جاتا ہے چارلز مارٹین کہا جاتا ہے چارلز مارٹین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک ید ب sentoutiin کی طرح پرارمب چو چارلز مارٹین سے پرارمب میں ید میں اچھا پردرشن کرتا ہے اسی طرح اتات اس نے یوروپی آکرمنکاریوں کو ہرا کر بھایا تھا اس کارن اسے چارلس مارٹن کی سنگیہ دی جاتی ہے چارلس مارٹن کی سنگیہ دی جاتی ہے بپا اس کی اپادی مانی جاتی ہے اور بپا راول 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 راجہ کو کہا جاتا ہے اس کارنی سے بپا راول کی اپادی بھی دی جاتی ہے اور بات کریں پیار دوستوں situation ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے اسے وپر کہا گیا ہے شمر شنگ دوارہ لکھی گئی کہ توڑ گر پرستشتی میں اسے کیا کہا جاتا ہے وپر کہا گیا ہے شمر شنگ دوارہ لکھی گئی کہ توڑ پرستشتی میں شمر شنگ دوارہ شمر شنگ دوارہ لکھی گئی جو پرستشتی تھی اس میں اسے کیا کہا جاتا ہے کہا گیا تھا اسے راج گروہ کہا جاتا ہے ہندو سورج کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اور اپادیوں کی بات کریں یہاں پر اسے راج گروہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہندو شورج شورج کیا کہا جاتا ہے بھئی ہندو شورج ہندو شورج میں سے آپ کو پتا ہے کہ میوار کے یا راجاؤں کو سبھی کو ہندو شورج کہا جاتا ہے کیونکہ جو جو شورج کی طرف پرکاس پھیلائے دے ارثات جس پرکار سے جہاں آپ نہ پوچھے کبھی وہاں پوچھے جہاں پوچھے نہ پوچھے روی وہاں پوچھے کبھی اسی والی کنڈیشن یہاں پر کیا ہوتی ہے پہر دوستو جس طرح سے اس نے ہندو کا اسٹیتو بچایا تھا ہندو کا اسٹیتو بچایا تھا ارثات پشمی آکرمکاریوں سے عرب آکرمکاریوں سے تارنے سے ہندو شورج کا جاتا ہے راج برو الارتات راج نیتک جانکاری اچھی ہونی کے قرونے سے راج برو کہا جاتا ہے یہ ساری اپادیاں اس کی مل تی اپار دوستو یہ ساری اپادیاں ہو جائے گی ٹek ہیں کس کی بات کر رہتے ابھی تک اپادیاں کی یہ بھی اپادیاں جائے گی اس کو بھی پر کہا گیا توڑ گر پرستشتی میں اور یہ کہاں لکھا ہوئے پہی ایج سوری یہ راج گروہ اور ہندو سورج اس کو کہا جاتا ہے یہ ساری چیزہ آپ کو دھیان رکھنے اور دھیان کے ساتھ ساتھ پیر دوستو اب کیا کنڈیشن ہے کی بپاراول اب بپاراول میں کہا جاتا کہ اس نے سب سے پہلے کیا کنڈیشن ہے یہاں پر دیکھیں اس کے ویجیوں کی بات کرے پیر دوستو تو ویجیوں کے بارے میں کہا جاتا دوستوارک بات کرنے کا یہاں پر مان موزے ہوں تو اس کا اس 짜ا کیسے آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ آجاتا ہے کہ یہاں پر ہاریت否ffen وا کرتے تھے поговорلتری جنے آسیروا بڑا سامرازجھی ملے گا کہا جاتا ہے اور میسی 맡ién form کہ آشروات کی کارنی کاؤتا ہے کہ اس نے مان موری اس کو پراجت کیا تھا مان موری جو چھتوڑ گھر کا س Medical کا س P Tout dear کہاں کا کتوڑ کا ساسک بہر کرتا تھا کون مان موری کیا بہر دوستو پراجط کر دیتا ہے کون کر دیتا ہے بپا راول اس کو پراجت کر دیتا ہے کون کر دیتا ہے بھئی بپا راول کون بپا راول اس کو پراجت کر دیتا ہے کس کو مان مورے کو اور چطوڑ گڑ پر ادھکار کر لیتا ہے کس پر ادھکار کر لیتا ہے چطوڑ گڑ پر ادھکار کر لیتا ہے چطوڑ گڑ پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ادھکار کرتا ہے سات سو چوتیس اسویں کرتا ہے کرتا ہے بھئی لگ بک سات سو چوتی سیسوی کا ٹائم مانا جاتا ہے جب یہ اس پر ادھیکار کر لیتا ہے اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عرب آکرمنکاری دوارہ یہاں پر بھارت کے اوپر عرب آکرمنکاری آکرمن کر رہے تھے آنے میں تو بہت سارے آگئے تھے آنے میں تو بہت سارے آج گئے تھے اور آجانے کے پسچات کہا جاتا ہے گجنی سے اور عرب پردیش سے کوب سارے آکرمن بھارت کے اوپر ہوئے تھے اور بھارت کے اوپر ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ جم کر مقابلہ کرتا ہے اور کہاں تک گجنی تک خدیڑنے کا کارے کرتا ہے کس کو پشیمی ہو سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کیا سمجھ میں آیا پپا راول نے کس نے پیار دوست ہو بپا راول نے کس نے راول نے پپا راول نے پپا راول نے شاشک مان مورے مان مورے یا مان موری مان موری کو پراجت کر چٹوڑ پر ادھکار کر لیا تھا کس پر ادھکار کر لیا تھا چٹوڑ پر ادھکار کر لیا تھا اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ملتا ہے بھائی رازدانی اس نے آگے کس کو بنایا تھا رازدانی ناغدہ ہی رہنے دی کس کو ناغدہ ہی رہنے دی اور تار سب سب پہلے ناغدہ جو رازدانی بنانے کا سرے جاتا ہے کس کو ہو جاتا ہے بیار دوستو مکہ روپ سے رازدانی پیسے جو ناغدہ پر ادھکار کہا جاتا ہے ایڈر کو جیت کر ناغدہ پر ادھکار کس نے کر لیا تھا جوہاں دھکتے کے دوارہ کر لیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ واسطہ میں جو ادھکار جو ہے کس کو مانا جاتا ہے بیار دوستو اس کو کیا جاتا ہے اسی کے دوارہ دیکھئے گا کیا کنڈیسن ہوتی ہے کنڈیسن یہ ہوتی ہے خود دوستو اسے کس کا یا گوہل ونس کا کیا گوہل ونس کا گوہل ونس کا کس کا گوہل ونس کا واسٹ ویک سنسطہ پر مانا جاتا ہے واضف وزنس کا واضف ورمانہ جاتا ہے کس کو مانا جاتا ہے lassہ مٹو کا واشطہ کے لیچانہ سار پک کس رائع،برکار آمل کو مانا جاتا ہے، اے رو دوستو یہ گوے لیے و非常 کو سن سار پک کونhesion پر آمل کیا کہ اے رو دوستو کنس کا واسطہ کے لیچانہ مساپک سے کونٹ باپ راول یہ ڈھیان رکھنا ہے آپ کو تو گویل ونس کا واسطیق سنسا پر کس کو مانا جاتا ہے بپا راول کو مانا جاتا ہے بپا راول اس ونس کو آگے بڑھانے کا کار ہے بپا راول کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے ناغدہ کو اپنی رازدانی بناتا ہے ناغدہ میں اس کی کیا ہے کہ اس کی کیا بنی ہوئی ہے بھئی اس کی چھتری بنی ہوئی ہے کہاں پر ناغدہ میں اس کی چھتری بنی ہوئی ہے اس کی یاد رکھنا آگے بات کریں پیار دوستو نیکس بات کریں تو اس کو بھارت کا سریرہ مارٹن چارلز مارٹن جو کہا گیا تھا وہ شیوی ویدے کے دوارہ کہا گیا تھا کس کے دوارہ کہا گیا تھا پیار دوستو شیوی ویدے کے دوارہ اس کو کیا کہا گیا تھا چارلز مارٹن کہا گیا تھا چارلز مارٹن کی اپادی اس کو کس کے دوارہ دی گئی تھی سریوی ویدے کے دوارہ یہ تھوڑا سا دھیان رکھنے لگنا ہے آپ کو آگے بات کریں پیار دوستو ساتھیوں دیکھیں کیا کنڈیسن ہے بپا راول نے میرا میوار کا پرطم ساتھ سکتا جس نے سونے کے شکے چلا ہے کیا دیکھیں بپا راول کون پیار دوستو بپا راول میوار کا دیکھیں ڈیسے تو چاندی کے شکے یہاں پر چلا کرتی تھے تاںبے کی چلا کرتی تھے لیکن یہاں پر سونے کے شکے چلانے والا پرطم ساسک کون مانا جاتا ہے خousseونے کے شکے چلانے والا پرطم ساسک بپی راول کو مانا جاتا ہے کس کو مانا جاتا ہے بھئی بپا راول میوار کا کہاں کا پیار دوستو میوار کا پرثم پرثم ساشک تھا جس نے پیار دوستو جس نے کیا کیا سونے کی شکے چلائے شکے چلائے سونے کے شکے چلائے سونے کے شکے چلائے سونے کے شکے چلائے اور یہ ان کا ویٹ جو ہے پیار دوستو سونے کے شکے چلائے ھینکا جو ویٹ تھا ان کا ویٹ تھا ان کا وزن کتنا ہوتا تھا پیار دوستو ان کا ایک سو پندرہ گرام ایک سو پندرہ گرین کتنا ایک سو پندرہ گرین وزن ہوا کرتا تھا ارتا تک یہوں کی طول کے برابر ہوا کرتا تھا ایک سو پندرہ گرین ان کا وزن مانا جاتا تھا یہ پرثم ساشک مانا جاتا ہے کون بپا راول جو میوار میں کونسے شکے چلانے کا کارے کرتا ہے پیار دوستو جب میوار میں سونے کے شکے چلانے کا کارے کرتا ہے کس کے دورہ کیا جاتا ہے بپا راول کی دورہ کیا جاتا ہے اور دیکھئے گا پیار دوستو اتنا اب تک کسی نے سونے کے سکے نہیں چلوائے تھے کتنا سمرد ہوا ہوگا کتنا جودہ رہا ہوگا ارطات اپنے نام کے سکے چلائے گے میوارٹ جاست میں کون سے سونے کے سکے چلانے کا کار ہے کس کے دوارہ بپا راول کے دوارہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رنگ پر پرسیسٹی کا انصار یہ جانکاری ہمیں کیا کیا ملتی ہے پہر دوستوں دیکھیں گا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے چلی نیکسٹ بات کرتے ہیں کس کے بات کرنے جا رہے ہیں اب سونے کے سکے چلا دی ہے یہ رنگ پر پرسیسٹی کے انصار ایک چیز اور دھیان رکھنا رنگ پر پرسیسٹی کے انصار کال بھوچ اور بپا راول کو ایک ہی بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے یہ تھوڑا سا دھیان رکھ لینا ہے یہ میں لکھ رہی تا ہوں ڈرانک پور پرسیسٹی کے انصار کال بھوچ اور بپا راول بپا راول کو الگ مانا گیا ہے مانا گیا ہے یہ رنگ پر پرسیسٹی کے انصار کہا جاتا ہے کہ دونوں ویکٹیوں دونوں ویکٹیوں کال بھوچ اور بپا راول کو کس کا نرمان کرواتا ہے ایک لنگی جی کے مندر کا نرمان کرواتا ہے ایک لنگی جی کے مندر کا نرمان کرواتا ہے دوستو یہ کرواPhone ناغvelا کا present review جی علی цی دور دوسرے میں کہا جاتا ہے میک لعمر بہت Ideem وہی پہ ایک Lonnieرج دوارہ کس کے دوارہ کروایا جاتا ہے بющے دوارہ کروایا جاتا ہے ھیک بار دوست تو ایک causing ایک لنگی جی ایک مندر مندر کا نیرمان نیرمان بپپا راول نے کروایا کس نے کروایا بھی بپپا راول بپپا راول نے کروایا ایک لنگی جی مندر کا نیرمان بپپا راول نے کروایا کنکہ کہہ جاتا ہے کہ ایک ملنگی جی وہاں کرتے تھے یہ کون اور کرتے تھے یعنی کہ سیو کا مندرے یہ سیو کا مندر ہے کس کا مندر ہے جی لگی جی لگنگی جی دیکھ رہا ہے آپ کو تو سیو کا مندر ہے تو ہاری تری شیو کا کرتے تھے کہہ جاتا ہے کہ یہ سیو بھقت تور necessary کہ یہ پاشوپت سمپردائی کس کا پاشوپت سمپردائیک کا پرمک ک NRما بات شمپردائی کا شمپردائی کا کینڈری بھی مانا جاتا ہے تم پردائی کا کینڈری بھی مانا جاتا ہے یہ کس سے سمبندیت مانا جاتا ہے بہت شبت سمبردائی جی سے سنبندیت مانا جاتا ہے ایک لنگی جی کو کہا کے میوار کے ساسک راجہ مانتے تھے اور اپنا اپنے آپ کو اس کا دیوان یا کیا مانتے تھے دیوان مانا کرتے تھے اور جب کی جب بھی کئی پر یود لڑنے جاتے تو ان کا آشراوات لے کر جاتے تھے ایک لنگی جی کی بات کریں تو ایک لنگی جی کو جو ہے پیار دوستو ایک لنگی جی کو کیا مانتے تھے یہ اپنا راجہ مانتے تھے میوار کے ساسک کہاں کے ساسک پیار دوستو میوار کے ساسک میوار کے ساسک ایک لنگی جی کو ایک لنگی جی کو اپنا راجہ مانتے تھے کے ساسک 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 ہے تو راجہ کون ہے آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں کا راجہ کون ہے راجہ تو بھئی ہمارے ایک لنگی جہے کون ہے راجہ تو ہمارے ایک لنگی جہے لیکن ہم کیا ہے ان کے دیوان ہیں کیا ہے ہم ان کے دیوان ہیں یعنی ہم ان کے منطریے پردان منطریے ہم تو ان کے آشرواست سے کارے کرتے ہیں اور یہ جب بھی یوتی کے لیے جاتے تھے تو ایک یود کے لیے جاتے تھے کیا کرتے تھے پہر دوستو یود کے لیے جانے جانے سے پہلے جب بھی جب بھی میوار کے راجہ جب میوار میوار کے شاشک یود کے لیے جاتے تھے یود کے لیے جاتے تھے تو ایک لنگی جی سے ایک لنگی جی سے آشیرواد پرابت کرتے تھے کیا کرتے تھے بھئی ایک لنگی جی سے آشیرواد لیتے تھے جسے آشکا کہا جاتا تھا جسے آشکا کہا جاتا ہے جسے آشکا کہتے تھے جسے پرکار سے میوار کے ساسک اب آپ کو پتا ہے پیار دوستو جس پرکار سے جب بھی میوار کے ساسک کہاں جایا کرتے تھے یود کرنے کے لیے یود چھتر میں جانے سے پہلے بھگوان سے بنتی کرتے تھے بھگوان مجھے آشیرواد دو ایسا آشیرواد پرابت کرتے تھے تو اس کو کیا کرتے تھے پیار دوستو آشکا کیا کرتے تھے یہ اس سبد کو کس کے آشیرواد کے لیے کونچہ سبد پریوگ میں کرتے تھے یہ آشکا سبد پریوگ کیا کرتے تھے ارثارت یہاں پر اس کے دوارہ ایک لنگی جی کا آشرواد کو آسکا کر کر سمبودی تھی کیا کرتے تھے پیار دوست اب بات کریں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پاکستان میں راول پنڈی راول پنڈی جو نگر بسایا گیا نگر بسایا گیا بسایا گیا وہ کس کے نام پر بسایا گیا یہ بپا راول کے نام پر ہے بسایا گیا بپا راول کے نام پر بسایا گیا بپا راول کے نام پر ہی پاکستان کا جو راول پنڈی نگر ہے وہ کس کے نام پر بسا گیا وہ یہ بپا راول کے نام پر ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کون بپا راول کس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں سے کس کو خدیڑتا ہوا پاکستان ہوتا ہوا کس کو عرطات عربی آقرانتہوں سے لڑتا ہوا کہا پر 712 اسویں میں اس نے عرب آقرمنہ کاریوں کو محمود گجنی پراجت کر دیا تھا پر پراجت کرنے کے پشات کہا جاتا کہ یہ کہاں تک چلا گیا تھا کہاں تک چلا گیا تھا بھئی گجنی پردیش تک چلا گیا تھا اور بھگا جاتا ہے کہ یہ کچھ سمیے کے لیے یہاں پر اس اسطان پر یہاں پر پڑی گاؤں کو بولتے تھے بھئی پڑی پڑی اور یہاں پر راول رکا تھا اس کارنل اس اسطان کا نام ہی راول پڑی ہو گیا کیا ہو گیا راول پڑی ہو گیا دوستو اس کارنل سے جہاں کا سنسطہ پک مانا جاتا ہے کون سے نگر کا راول پڑی نگر جو پاکستان میں کام پر ہوئی جو پاکستان کا نگر ہے راول پڑی اس نگر کو بشایا گیا اسی کے نام پر بپا راول کے نام پر ہی بسایا گیا تھا تو یہ سارے چیزیں آپ کو دھیان رہنے چاہیے بپا راول کے بارے میں جو مہتپون جانکاری ہے پیار دوستو آپ کو یاد رہنا چاہیے اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں چلیگا نیکس بات کرنے جا رہے ہیں یہ تو بپا راول ہو جاتا ہے یہ بہت یسسوی ساسک ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ساسک آستیت میں آتا ہے وہ کافی سمیے بعد بھئی دیکھئے گا الہٹ کس کے بات کرنے جا رہے ہیں الہٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں دیکھئے گا الہٹ الہٹ ڈائریکٹ بھی لکھتے ہیں اور اسی کا ایک نام اور ملتا ہے پیارے دوستو آلو راول کیا آلو راول کیا ملتا ہے بھئی الہٹ یا آلو راول دونوں نام کس کے ہیں یہ نہیں ملتے ہیں یاد رکھنا ملتے ہیں بھئی الہٹ کے دونوں نام ملتے ہیں الہٹ یا آلو راول ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ الہٹ یا آلو راول کی چرچہ کرتے ہیں پہر دوستو چرچہ کرنا سے پہلے میں آپ کو اس کو بڑی ایسا سازہ دیتا ہوں کہ یہ الہٹ یا آلو راول ساسک ہو جائے گا کہ اب بات کرنا جا رہے دیکھیں گا کیا سچویشن ہوتی ہے یہاں پر الہٹ یا آلو راول سے اسیکے سمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نوکر سائے پرام ہوئی эфф here یہاں پر راجہ جو شعال سری یہاں dert omdat یہاں پر wager اے یعنی کی سرکاری نوکریوں کا ذینا سب سے بڑیہ بنید جو طریقہ ہے یہاں پر اس کے سامنس اس کی اسطاپنا ہوئی تھی یہاں پر نوکر سائی کی اسطاپنا ہوئی تھی اس کی نوکر شاہی کی اسطاپنا ہوئی تھی الراول یا اللٹ کے سمیں کس کی استاپنا کی گئی تھی یہاں پر نوکر سائی کی استاپنا کی گئی تھی کس کے سمیں اللٹ کے سمیں اور بات کریں کہ اللٹ کے دورہ یہ اے سے بھی لکھا جاتا ہے دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے اللٹ کے دوارہ نوکرسائی کی اسطابنہ کی جاتی ہے بہر دوستو کیا کنڈیشن ہے نوکرسائی کی اسطابنہ کس کے دوارہ اللٹ کے دوارہ کر دی جاتی ہے اللہ نوکرسائی ہزا سرکاری نوکریوں کو چلانے والا پہلا ساسک ہیں سرکاری نوکریوں دینے والا ڈیسے مانا جاتا ہے میوار کا وہ کسے مانا جاتا ہے بھئی اللٹ کو مانا جاتا ہے اللٹ کو ایسی جانکار دی اور کہا جاتا ہے یہ اپنی رازدانی کس کو بناتا ہے آہڑ کو کس کو بناتا ہے بھئی اللٹ آہڑ کو رازدانی بناتا ہے رازدانی کی بات کریں راج جو دھانی بناتا ہے یہ رازدانی کس کے دعا ہے کس کے آہڑ کو رازدانی بناتا ہے کس کو آہڑ آہڑ کو کیا بناتا ہے رازدانی بناتا ہے پہلے اس سے پہلے جو بپا راول کے دوارہ ناگدہ رازدھانی بنائی گئی تھی اب میوار کی رازدھانی کیا ہو جائے گی میوار کی رازدھانی کیا ہو جائے گی میوار کی میوار کی رازدھانی کیا ہو جائے گی میوار کی رازدھانی جو بناتا ہے پیار دوستو میوار کی رازدھانی یہ آہڑ بناتا ہے کس کو بناتا ہے آہڑ کو بناتا ہے آہڑ کہاں پر پڑتا ہے یہ ادھے پور میں پڑتا ہے ادھے پور میں پڑتا ہے اور ادیپور میں اس کے دوارہ کونسی رازدانی بنای جاتی ہے پہر دوستو اللٹ کے دوارہ یہاں پر ادیپور میں کونسی رازدانی بنای جاتی ہے آہر یہاں سے سبیتا بھی وکشت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے سبیتا بھی وکشت ہوئی ہے اور سبیتا وکشت ہونے کے پسچات کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو آہر کو رازدانی کس کے دوارہ بنایا گیا تھا اس کے دوارہ آلو راول یا آلٹ کے دوارہ اس کو رازدانی بنایا گیا تھا یہ ساری جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اور بات کریں تو اللڈ کے دوارے کہا جاتا ہے پہر دوستو سلالیک کے انسار اللڈ نوکرسائی کے استاپنا کرتی ہو جاتی ہے اللٹ کے دوارہ اس کے نوکر سائے کے ستاپنا کرتی جاتی ہے اور سب سے مہتکون دیکھیں سب سب پہلے ویدیشی ویوہ کرنے والا یہ ہریہ دیوی ہریہ دیوی کون تھی بھئی کون راج کماری ہریہ دیوی سے اس کا ویوہ ہوتا ہے کون پہر دوستو کون راج کماری راج کماری ہریہ دیوی کسے ہریہ دیوی مون راج کماری ہریہ دیوی سے یہ ویوہ کرتا ہے کیا کرتا ہے бھئی ویوہ کرتا ہے کس سے ہوتا ہے بھئی یہ پرثم ویدیشی ویوہ مانا جاتا ہے کونچہ یہ ویدیشی جاتی تھی ویدیشی ویوہ المانا جاتا ہے کونچہ بلىی cert kat میوار کا میوار ریاست کا پرثم ویدیشی ویوہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہون راد کماری حریہ دیوی سے بیوا کرتا ہے اور اس کو کیا مانا جاتا ہے پرطم بریدیشی بیوہ مانا جاتا ہے تو یہ وشیس روپ سے دو چیزے دھیان رکھنا یہاں پر ایک تو حریہ دیوی سے بیوہ کرتا ہے یہ اور دوسری نوکرسائی کی ساپنا کرتا ہے تیسری آہر کو رازدانی بناتا ہے یہ تین چیزیں مہتفون مانے جاتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی پیارے دوستو بہت بہت دھنیواد پیارے ساتھیوں تو نمشکار